سپریمین کوٹس ہیں آپ کا کیس لگا ہوا ہے سپریمین کوٹس پاکستان میں اور ہم سماعت بھی دیکھ رہے ہیں اور سپریمین کوٹس نے دوزاٹھارہ اور دوزاٹ چوبیس کے جو نشستیں تقسیم کرنے کا فارمولا ہے وہ بھی طلب کیا ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلوٹ ساپ اچھا دیکھیں ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی کیونکہ پہلا اب حام تھا میرے نومینیشن پیپرز کے حوالہ سے میرے نومینیشن پیپرز کے اوپر کیٹیگرائز کر کے سنی اتحاد کانسل بریکٹ میں کوٹ ان کوٹ الائنس ویڈ پی ٹی آئی لکھا ہوا باقیدہ وہاں پا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایک انفیوجن کریئٹ کرنے کی کوشش کی کہ میرا کو بلے باز کا ایفی ڈیوڈ وہاں پر جمع ہوا اور اس کے بعد آزاد کیا گیا تو اس کا حقیقت اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بلے باز کا ٹکٹ اس وقت جمع ہوا جب ہم تمام پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی سمبل لینے کے لیے ہم بلے باز کے نشان پر جائیں گے لیکن نیکسٹ مومنٹ آدھے گھنٹے کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے ایک نوٹفکیشن جاری کر دیا کہ جن کینیڈیٹس کے نومینیشن پیپرز کے اوپر تحریک انصاف لکھا ہوا ہے آپ ان کو کسی اور پارٹی کا نشان الارٹ نہیں کریں گے اس بنیاد کے اوپر آرو صاحب نے ریفیوز کر دیا کہ نہ تو وہ میرا سنیت آدھ کانسل کا ٹکٹ ایکسپٹ کریں گے اور نہ ہی بلے باز کا ٹکٹ ایکسپٹ کریں گے اس کے اوپر ہم نے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جب تمام سیچویشن ہو رہی ہے تو میں گزشتہ آٹھ ماہ سے مفرور ہوں میں فیصلہ باد میں نہیں ہوں مجھے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت آرو کے آفیس میں نہیں جانے دیا گیا سکروٹنی کے ٹائم پہ نہیں جانے دیا گیا اس کے بعد جس وقت یہ سیمبل الارٹمنٹ ہو رہی تھی نہیں جانے دیا گیا میرے آرو کا آفیس کوارڈن آف تھا وہاں پر پولیس کی بہت ہیوی ڈپلائیمنٹ موجود تھی اور تمام میڈیا آوسیز نے اسیز کو ریکارڈ کیا اور وہ میڈیا کے اوپر ایزن ایویڈنس موجود ہے وہاں پر پھر ہمارے جو لائیرز تھے میرے دو وہ کیڈنیپ کر لیے گئے میرے چار جو تائید اور تجویز کو نندگان تھے وہ غائب ہو گئے لیکن بارال سمہاو ہم مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارے دو وکیل اندر داخل ہو جائیں آرو صاحب کے آفیس کے اندر وہاں پر لاس منٹ ایک میری طرف سے اپلیکیشن سبمیٹ ہوئی کہ بلے کا کیس چونکہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ہیرنگ چل رہی ہے تو اگر بلے کا نشان واپس کر دیا جاتا ہے طریقہ انصاف کو تو میں ان کا اتحادی ہوں تو مجھے بلے کا نشان دے دیا جائے اور اگر نہیں دیا جاتا بلہ تو پھر مجھے شٹل کوک الوٹ کر دی جائے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے انتہائی غلط بیانی سے کام لیا اور سات مرتبہ انہوں نے ڈے فرسٹ چار مرتبہ ڈے سیکنڈ اور دو مرتبہ آج انہوں نے یہ کہا کہ شٹل کوک کا نشان اویلیبل نہیں تھا اس لیے صاحب صاحب کو شٹل کوک کا نشان نہیں دی گیا ٹاور دے دیا گیا ہم نے وہاں پر ڈاکومیٹس جمع کروائے ہیں مجھے اور میرے پینل کو شٹل کوک کا نشان الوٹ کیا گیا رات تین بجے صبح تحجد کے قریب میرا شٹل کا نشان تبدیل کر کے ٹاور کر دیا گیا اور جن انتیس کیانی ڈیٹس نے وہاں پر الیکشن کنٹسٹ کیا ہے وہاں پر شٹل کا نشان کسی کے پاس موجود نہیں ہے تو یہ میں سمجھ دا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے آگے ہامی صاحب معاملہ سر یہ آ رہا ہے کہ آپ بھی بات ہوئی کہ ایک تو پارٹی وابسنگی سٹیفیکیٹ کا معاملہ چل رہا تھا اور فارم چھاست جو ہے وہ اس کا بھی ذکر سامنے آیا تو ذرا بتائیے گا کہ جب کاغذات نامزدگی پر پارٹی کا جو نشان ہے یا پارٹی سے وابسکی کا خانہ بلینک ہوگا تو پھر الیکشن کمیشن نے فیصل ہوئی کہنا ہے وہ تو انڈیپیننٹ ہوگے سارے کینڈیٹ سر نہیں 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 کاغذات نامزدگی پر یہی بات تو ٹیکنیک ہے کاغذات نامزدگی کے اوپر خانہ بلینک نہیں ہے مجھ سمیت تمام امید واران کا اکثریت کا پی ٹی آئی لکھ ہے میرے کاغذات نامزدگی کے اوپر باقاعدہ سنی اتحاد کانسل بریکٹ الائنس وید پی ٹی آئی تحریر ہے جو کہ پانچ مرتبہ ججیز نے پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ آپ کے آر او کو اس کینڈیٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے سنی اتحاد کانسل لکھا تو سنی اتحاد کانسل کا ٹکٹ جمع کروائیں اب مجھے میری ریکویس یہ ہے میں چار روز سے سماعت میں جا رہا ہوں کہ قاضی صاحب موقع دیں اور میں وہاں پر انہیں بتاؤں کہ میرا ٹکٹ آر او نے ایکسپٹ نہیں کیا سنی اتحاد کانسل کا الیکشن کمیشن کے نوٹفیکشن کے بنیاد بنا کر کسی طریقے سے میرا بلے باس کا ٹکٹ وہاں پر موجود نہیں ہے تو یہ جب آپ یہ کام کریں گے آپ کو وہ محول جو چار گھنٹے پانچ گھنٹے چلا شام تین بجے سے لے کے رات گیارہ بجے تک سپریم کورٹ کی ہیرنگ کے دوران کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد سیچوئیشن بدل رہی تھی کینی ڈیٹس سارے مفرور تھے ان کے نومینیشن پیپرز جھین لیا گئے تھے ان کے تائید اور تجویز کنندگان کو اٹھا لیا گیا تھا آر اوز کے آفیس کو کورڈن آف کر لیا گیا تھا وہاں پر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی آپ نے ان چیزوں کو بھی تو مدد نظر رکھنا لیکن ٹیکنکلی میری نومینیشن پیپرز کے اوپر لکھا ہوا ہے سوال تو یہی اٹھا ہے کہ بار بار انٹرہ پارٹی الیکشن کا سوال آ رہا ہے اس سماعت میں آپ بھی سماعت جو ہے اس کا حصہ ہے ہم بھی سن رہے ہیں سماعت اور جا رہے ہیں وہاں پہ بار بار انٹرہ پارٹی الیکشن کا ماملہ سامنے آ رہا ہے سر کہ جب سابق وزرعظم طریقہ انصاف کے بانی شیئرمند سے تو اس وقت بھی انہوں نے ٹائم لیا تھا الیکشن کمیشن سے اور پھر بعد میں بھی ٹائم لیا تھا اگر انٹرہ پارٹی الیکشن ہو جاتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا سر میں اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ انگر انٹرہ پارٹی ٹائم لی ہو جاتے تو نہ ہوتا لیکن پی ٹائی نے انٹرہ پارٹی کروائے ان انٹرہ پارٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا دیکھیں اگر آپ نے تسلیم نہیں کیا تھا اور پشاور آئی کورٹ نے آپ کو اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا تھا تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بیٹھا تھا تین رکنی اسے حالات کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیئے تھا وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ ان کا نشان رہنے دیں لیکن ان کی جو باڈی ہے اگر وہ ٹائم لائن آپ کو اسے کر دیتے ٹائم بارڈ کر دیتے اتنی دن میں یہ انٹرہ پارٹی نہیں کرواتے تو پھر آپ ان کا نشان واپس لے لیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سنیت آت کانسل کے تو انٹرہ پارٹی ہوئے ہوئے ہیں دوزار بائیس کے وہاں پر کسی قسم کا ایشو نہیں ہے میرے نومینیشن پیپر پر سنیت آت کانسل لکھا ہوا ہے تو میری حصیت کو اگر سنیت آت کانسل کی سیٹ کنسیڈر کر لیا جائے جو کہ کرنا چاہیے تو اس کے بعد ساری بیعث ختم ہو جائے گی یہ ساری سیٹیں سنیت آت کو مل جائیں گی ریزر اچھا سیٹیں سنیت آت کو ملیں یا پی ٹی آئی کو ملیں ہمیں دے صحیح جس کو مرضی دے نہ مجھے ان کو دینے پہ اتراز ہے نہ ان کو مجھے دینے پہ اتراز ہے لیکن یہ حکومت کا حق نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کا حق نہیں ہے یہ پی ایم ایل این کا پیپلز پارٹی کا حق نہیں ہے اسی وجہ سے تین روز سے بحیث چل رہی ہے کہ جب متناسب نمائندگی کی بنیاد بات کر رہا ہے الیکشن کمیشن اس میں پھر انڈی پینڈٹس مثلا ایک سوال پوچھا گیا اونرے بلجد صاحب کی طرف سے کہ اگر تمام امیدوار آزاد جیت جاتے ہیں اور ایک کینیڈیٹ کسی پارٹی کی طرف سے جیتا ہے تو نیشنل اسیملی کی سیونٹی سکس سیٹس کس کو جائیں گی قاضی صاحب کا موقع یہ ہے کہ وہ سیونٹی سکس سیٹس ایک سیٹ کے اگینسٹ اس پارٹی کو چلی جائیں گی اور باقی پوری اسیملی انڈیپینڈنٹ رہے گی اب میرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ متناسب نمائندگی کا جو آئین کا فیصلہ ہے وہ تو آپ نے خود کل ادم قرار دے دیا آپ ایک آدمی کے اگینس چھتر سیٹیں لوٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں یہ ہماری وجہ سے نہیں ہیں یہ اس وقت جو حالات کریئٹ کیے گئے تھے اس کی وجہ سے ہیں ہمیں صاحب مجھے بتائیے گا سر تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ اب تو دو تہایے ایک سیئر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے سیٹیں آپ کو نہیں ملنی ہیں تو پھر تو نمبر گیم چینج ہو جائے گا تو پھر کیا سنی اتحاد کونسل یا تحریکی انصاف اس پوزیشن میں ہوگی ہے کوئی معاملات جو آگے بڑھ سکیں کوئی جی میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری سیٹیں ہمیں واپس کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد معاملات کے اندر پوزیٹیو ڈولمنٹس کے وسیع جانسز موجود ہیں لیکن اگر ہماری سیٹیں ہمیں نہیں ملتی اور آپ دیکھیں قومی اسیملی میں ٹو تھرڈ مجورٹی ان سیٹوں کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے حکومت کے پاس اس وقت ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہے جو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے وہ بندربارٹ کے مطابق جو مخصوص ریزرف سیٹوں پہ آئے تھے ان کا نوٹفیکیشن موطل کر دی یا الیکشن کمیشن نے بھی ان کا سیٹ کی حسیت ختم کر دی ہمیں نے کہ اس وقت حکومت کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہے لیکن اگر ہماری سیٹیں زبردستی حکومت کو دی جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے ریپرکشنز آئیں گے اس کے آفٹر فیکٹس آئیں گے اس کے جٹکے آئیں گے آفٹر شاکس آئیں گے وہ پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا تو سر کیسے فیصلہ کریں گے آپ کے پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں آپ مولانا فضل عمان صاحب کو نہیں مانتے جو پارٹی کے اندر جیسے عمر عیوب صاحب نے ریزین کر دیا شبی فراس سے ریزین مانگا جا رہا ہے اپنا وہ مروض صاحب جو ہے وہ کہاں گے شکریس وزی کہاں گے اور باقی جو لوگ ہیں اگر شہر جار فریدی جو ہے وہ کہتے ہیں میں صفہ دے دوں گا تو فیصلہ کون پھر کرے گا کیسے مو چلے گی اچھا دیکھیں میں سب سے پہلے تو کیٹیگوری کے لیے وزات کر دوں کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے میں نے اگر مولانا فضل الرحمن کی مخالفت کی تو میں نے اس کے ساتھ دوسری بات ایڈ آن کی کہ میں چھ جماعتی اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہوں ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں اگر تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کسرت رائے سے یا اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے جی یو آئی کے ساتھ ہلائنس کرنا ہے تو میں بیٹھوں گا اور آج میں نے میری پارٹی نے اس کے اوپر آفیشل موقف دے دیا ہے کہ محمود خانہ چکزہی صاحب کو چونکہ عمران خان صاحب نے منڈٹ دیا ہے اب اگر مذاکرات جو ہوتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ اگر وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو میں کسرت رائے کے فیصلے کا اترام کرتے ساتھ بیٹھوں گا رہ گیا معاملہ عمر ایوب صاحب کا میں آج سے بیس روز پہلے خان صاحب کے ساتھ اس ملاقات میں موجود تھا جہاں پر عمر ایوب صاحب کا ریزگنیشن ڈسکاس ہوا اور یہ کہا گیا کہ عمر ایوب صاحب کے پاس دو ذمہ داریاں ہیں اور عمر ایوب صاحب کا فرمانہ یہ تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے انہیں چاروں صبحوں کے عراقین صبح اسیملی کو ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے انہیں قومی اسیملی کے عراقین کو ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے اور اس مصروفیت کی وجہ سے وہ سیکرٹی جنرل کی سیٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ آپ انہیں کنوینس کریں اب بھی گزشت اگر اختلاف رائے ہوتا تو آج سے دو روز پہلے پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں یونینی مسئلی عمر ایوب صاحب کا ریزگنیشن ریجیکٹ کیا گیا ہے یونینی مسئلی کسی آدمی کے اختلاف رائے کے بغیر تو یہ معاملہ سیٹل ہو گیا شیر افضل مروض صاحب نے جو بات کی دیکھیں شیر افضل مروض صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھائی ہے اس نے بڑا کام کیا ہے اور اس کی سروسز ہیں ان کا ایک پرابلم ہے کہ وہ آؤٹسپوکن ہے جذباتی ہیں بہت زیادہ انہیں اس چیز کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ پہلے بھی سعودی عرب کے حوالہ سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس کی وجہ سے وہ آج اس قفیت کے اندر پہنچے اپنی اختلاف رائے کو آپ پارٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں